اسلام علیکم دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا سکول بھی ہے جس کی بنیاد مغلیہ دور میں رکھی گئی تھی جی ہاں قلعہ روحتاس کے اندر ایک ایسا سکول موجود ہے جو مغلیہ دور کی نشانی ہے یہ سکول کس نے بنایا اس کے بارے میں تو کوئی معلومات نہیں ملتی لیکن کاغذات سے اتنا پتہ ضرور چلتا ہے کہ یہ مغلیہ دور کے احتتام کے قریب یعنی کہ 1853 میں قائم کیا گیا تھا سکول میں چھٹیا ہونے کی وجہ سے ہیڈ ماسٹر صاحب سے تو ہماری ملاقات نہ ہو سکی مگر ایک اور سینئر استاد جناب سید کیسر محمود شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی جنہوں نے خندہ پیشانی سے ہمارا استقبال کیا سکول کی انتظامیاں اس کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہی ہے سب کو کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں جو کہ باقاعدہ طور پر آویزہ بھی کی گئی ہیں سکول کی امارت سے قدامت تپکتی ہے اور واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہ سکول کئی نسلوں کو زیورِ تعلیم سے آراستہ کر چکا ہے سر یہ اٹھانہ سو باون میں یہ جو ہے نا رانہ پوگا تسکول یہ اس سے پہلے انیس سو اٹھائی اٹھانہ سو اٹھائیس چودہ سے لے کا اٹھائیس تک یہ پریمیلی سیکشن تھا پریمیلی سکول تھا پھر اس کے بعد یہ ایلی مینٹی پر اس کے اپگریٹیشن ہوئی اپگریٹیشن کے بعد پھر اٹھانہ سو باون سے لے کا یہ اس کو ہائی سکول سے دھڑے دیا گیا کلہ روحتاس کے اندر ایک وسیع و عریض آبادی ہے اور وہاں کے بچوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ واحد سرکاری ہائی سکول ہے سکول کی امارت ویسے تو کافی پرانی ہے مگر تازہ رنگ و روگن اور مناسب دیکھ بھال کی وجہ سے اس کی حالت کافی بہتر ہے اور اسی وجہ سے یہ سکول علاقے کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنا فال کردار ادا کر رہا ہے یہ جو سکول ہے الحمدللہ یہاں کے جو ہمارے ریزلٹس ہیں وہ پور ایک ڈسٹرک سے بہت زیادہ اثر افضا ہوتے ہیں ہیڈ ماسٹر صاحب کے کمرے کے ساتھ ایک بورڈ آویزہ ہے جس پر ان طلبہ کے نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے میٹرک میں نمائی کامیابیاں حاصل کی اس سکول سے فارغل تحصیل طلبہ یقیناً اس وقت ملک بھر میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں گے انہیں چاہیے کہ کبھی اپنی اس مادر علمی میں تشریف لائیں اور اس کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں